لیکن کچھ باتیں جو ابھی ذہن میں آئیں میرے وہ یہ ہے کہ ایک تو چیلنجز لائف کے اور سرویسز کے یقین ماننا لگ بگ ایک سے ہیں آپ مت آؤ اور انڈیا سرویسز میں اگر تو ابھی چیلنجز تو فیس کرنے پڑیں گے آپ جہاں بھی رہو انسان کی حیثیت سے اس دیش کے ناغرک کے روپ میں چیلنجز تو سامنے آئیں گے چیلنجز آئیں گے آپ کے سامنے پریوار کے ماتا پتہ کے بیٹے بیٹیوں کے پتی پتنیوں کے رشتہ داروں کے دوستوں کے رشتوں کے چیلنجز تو آئیں گے اور یقین مانو کہ چیلنجز سے نپٹنے کا طریقہ لگ لگ ایک سا ہے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چیلنج ہے کیا چیلنج جو دنیا میں باہر سے سنسار سے ہمارے پاس آتا ہے اسے ڈیل کرنے کے لئے جو ایکپمنٹ ہے وہ آپ کے اندر ہے یہ سمجھنا جو ایکپمنٹ ہے ہمارا من مستشک وہ اندر ہے اور اگر وہیں فالٹ ہو گئی ہے وہیں گھڑی ہو گئی ہے تو پھر باہر کیسے نپٹ ہو گئے آپ چیلنج نمبر ایک جیسے میں آج چھ سات چیلنجز جلدی ہلدی بتاؤں گا آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے بہت دیر نہیں روکنا چاہتا آپ کو میں سر کو جانا بھی ہے چھ سات چیلنجز میں سے پہلا چیلنج ہے آپ کا آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ ابھی جو لوگ services میں آ گئے ہیں اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ they have arrived finished they are going to be doomed mind you all those of you who think you have arrived you are confusing the platform with the destination the journey is going to start now actually actually really there is a trudge ahead بڑی اونسی چڑھائی ابھی اوپر ہے باکی آپ بیس کیمپ میں آئے ہو بس بیس کیمپ میں سب ماؤنٹ ایوریس پہ چڑھنا ہے تو سب کو بیس کیمپ بھی نصیب نہیں ہوتا نا کچھ fortunate ہیں جو بیس کیمپ میں آتے ہیں training لیتے ہیں اور اوپر کی journey شروع کرتے ہیں آپ بیس کیمپ میں آگئے ہو یہ نہ مان لینا کہ آپ ماؤنٹ ایوریس پہ چڑھ کے اوپر پہنچ گئے آپ زندگی کی اس اونچی چڑھائی میں یہ mindset اگر آپ نے رکھا کہ I have arrived any point of time including me at this stage of my life if I think I have done all that I was required to do I am doomed and finished that moment آپ کو اپنا mindset بدل کے رکھنا ہے ہر moment ایک بہت اچھی بات میں پڑھ رہا تھا کسی ایک میرا میرا grandson سنگاپور میں ایک college school میں پڑھتا ہے 7 سال کا اس کے school کا میں دیکھ رہا تھا syllabus اور portfolio پہلی چیز وہ کہتے ہیں سکھانے کے لیے curiosity اگر اگر آپ کے اندر وہ curiosity ہے زندگی بھر کے لیے سیکھنے کی سمجھنے کی اسیملیٹ کرنے کی تو زندگی اچھی ہے کہیں رہو آپ آئی ایس میں آ جاؤ آئی پی ایس میں آ جاؤ تو ٹھیک نہ ہو تو کوئی بات نہیں کوئی پرماتنہ نہیں بن جاتا ہے ان services میں آ کر کے آ جاؤ تو اچھا بہت اچھی نوکری ہے اور service کے لیے سیوہ کرنے کے لیے mission کے form میں غضب ہے اس لیے آ جاؤ تو کیا بات ناؤ تو کوئی بات نہیں میرے گروہ مہراج کہتے تھے زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو مل جائے تو اچھا نہ ملا تو اور اچھا because then he has something else in store for you move along ایک نوکری اور ایک examination سے زندگی نہ تو شروع ہوتی اور نہ ختم mindset اپنا positive رکھنا ہوگا آپ کو زندگی جینے کے لیے اچھی نوکری کرنے کو بھی اچھی خاص طور سے جو services میں آ گئے انہیں خیال کرنا پڑے گا کہ اگر وہ بیٹھ گئے تو mind body دونوں جانے والے actually